بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلاة والسلام ہماری پارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج بات کر لیتے ہیں بہت سا بردست ریمیڈی پر جو آپ کے پاؤں کے درد کو ٹھیک کرے گی ٹانگوں میں درد ہے اس کو ٹھیک کرے گی اگر آپ کے پاؤں میں تھکن محسوس ہوتی ہے چلنے میں مشکل ہوتی ہے یا پاؤں سے اسمل آتی ہے یا پاؤں کی انگلیاں سوج گئی ہیں جوڑوں میں پاؤں کے جوڑوں میں درد ہے تو اس کے لیے ایسی ریمیڈی ہے جو آپ کو صحت مند بنائے گی آپ کی اس درد کو ختم کرے گی تو ہڈیوں میں مضبوطی آئے گی اس کو آپ نے کھانا نہیں بلکہ آپ نے اس کو جیسے یوز کرنا ہے آپ نوٹ کریے اس کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو آئیے ریمیڈی کو بتانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاؤں اگر یہ آپ کے جمز کو بھی ختم کرے گی آپ کی جو فنگی انفیکشن ہو گیا ہے آپ کے ٹوز پہ پاؤں پہ پاؤں کی انگلیوں پہ کہلو تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ایک ٹب لے لیجئے ٹب میں آپ ڈیر لیٹر تھنڈا پانی لے لیجئے اور آپ نے اسی ٹب میں ڈیر لیٹر ہی گرم گرم پکتا ہوا پانی ملانا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی پانی اب آپ نے اس میں آدھا گلاس نمک سالٹ ملانا ہے مکس کرنا ہے سالٹ ہر گرم میں موجود ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سو گرام اس میں نمک ملا لیجئے اس کے بعد اگلی چیز جو آپ اس میں ملانے والے ہو وہ ہے آدھا کپ ایپل سائیڈر وینگر سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مطلب خانوں وغیرہ میں پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں صحت کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ سیب کا سرکہ بسند کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں ہم اس کو پاؤں کی درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے آپ کو بتاتی چلو نمک آپ کی جو نیگیٹیو انرجی ہے اس کو ختم کرے گا اس میں بہت سا بردستے پاورفول انٹی سیپٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ نمک آپ کے جسم سے زہریلے ٹوکسنز مادوں کو ختم کرتا ہے ریموو کرتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس پانی میں اپنے پاؤں کو سوک کرنا ہے اپنے پاؤں کو اس طب میں آپ نے ڈیبو دینا ہے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ تک آپ نے ایسے بیٹھے رہنا ہے دیکھئے کہ جیسے ہی اپنے پاؤں کو اس طب میں پانی میں آپ بیگویں گے ڈیبویں گے سوک کریں گے تو آپ کے پاؤں میں آپ کو درد میں افاقہ نظر آئے گا آپ کو سکون محسوس ہوگا تقریباً روزانہ آپ اس کو یوز کیجئے اور پھر بتائیے گا کہ کیسے آپ کو فائدہ ملا کتنا آپ کو فائدہ ملا کتنا آپ کے درد میں آپ کو افاقہ ہوا یوز کرنے کے بعد اپنے ایکسپیڈنس کو شیئر بھی کیجئے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ